بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش کا ہے بھائیو گندم کی فصل کا گرنا بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ فصل جب گر جاتی ہے تو آٹھ سے دس من کم از کم آٹھ سے دس من فی اکڑ پیداوار کم ہو جاتی ہے اگر شروع میں گر جائے جیسے کہ اس وقت ہماری فصل گوب کی حالت میں ہے اس وقت اگر آپ نے زیادہ پانی لگا دیا زیادہ ہوا چل پڑی نیٹروجن آپ نے دے دی گر جائے گی فصل زیادہ نقصان ہوگا لیکن اگر دیر سے بھی گرے تب بھی آٹھ سے دس من فی اکڑ پیداوار کا نقصان ہو جاتا ہے کاش کا بھائیو اس فصل کو گندم کی فصل کو ہم کس طرح سے گرنے سے بچا سکتی ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اپنا تجربہ شیئر کر رہے ہوں گے کچھ بڑے فارم ہیں ان کی بات شیئر کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہمارے جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش کا بھائیو تقریباً تیرہ سے چودہ سال پہلے ہم نے ایک فارم کو وزٹ کیا جہانگیر خان ترین صاحب کا فارم تھا اس کے اوپر ہم نے گندم دیکھی تقریباً چھ سو اکڑ رکبے کے اوپر گندم کی فصل لگی ہوئی تھی جب ہم ان کے منیجر کے ساتھ منیجر کے ساتھ جب ہم نے فارم کو وزٹ کیا ہم فارم گھوم رہے تھے جب ان کا جیپ کے اندر سے ہم پوچھ رہے تھے کہ یہ رکبہ کس کا ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہ گندم بھی ہماری ہے یہ گندم بھی ہماری ہے اس کے بعد کچھ ایک اکڑ ایسا آیا جس کے اندر گندم گری ہوئی تھی جب پوچھا گیا کہ یہ رکبہ کس کا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے کاش کبھی اس وقت انہوں نے ایک لائن کہی ایک بات کہی جو آج تک مجھے یاد ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عابد صاحب آپ کو جس رکبے کے اندر جس اکڑ کے اندر آپ کو گندم گری ہوئی نظر آئے وہ سمجھ لینا کہ وہ رکبہ ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہم ایک پودے کو بھی نہیں گرنے دیتے چھے سو اکڑ سے زیادہ اکڑ کے اوپر گندم کی فصل لگاتے ہیں اور ایک پودے کو بھی نہیں گرنے دیتے گندم کا ایک پودہ بھی نہیں گرتا کاشو کہ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی ہمارے لیے اس وقت ہم کیونکہ سٹوڈنٹ تھے طالب علم تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے فارمر جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے گندم گری ہوئی ہے بہت سے فارمر کی گری ہوئی ہے اور آپ کی نہیں گری ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے کونسی کیا لوجک کیا ہے کیا کرتے کیا ہیں آپ اس کے اندر انہوں نے تین سے چار باتیں کی وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت سے ویسے کام بہت سے کرنے والے ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں اپنی گندم کی فصل کو گرنے سے بچا سکتے ہیں جو انہوں نے اس وقت تین باتیں کی تھی وہی آپ سے شیئر کروں گا کاش کبھی سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ہر ایکڈ جو ہے وہ لیزر لیول ہوتا ہے یا سے تیرہ چودہ سال پہلے کی باتتا رہا ہوں ہمارے فارمر کو نہیں پتا تھا کہ لیزر لیولر کیا چیز ہے وہ کمپوٹر پھٹا اسے کہتے تھے آج بھی کمپوٹر پھٹا کہتے ہیں وہ کچھ ذمہ دار کروا رہے ہوتے ہیں لیزر لیول کچھ نہیں کروا رہے ہوتے کاش کبھیوں وہ انہوں نے اس وقت یہ بات کی کہ ہمارا ہر ہر ایکڈ جو ہے وہ ہم لیزر لیول کرتے ہیں ہر سال لیزر لیول کرتے ہیں ہماری زمینیں بلکل ہموار ہیں جب پانی لگاتے ہیں تو مکمل برابر پانی لگتا ہے پورے کھیتوں کے اندر جب کھات دیتے ہیں تو ہر پودے کو برابر کھات لگتی ہے ہماری فصل نہیں گرتی کاش کبھیوں ایک پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ہم لیزر لیول کرتے ہیں اپنی زمینوں کو دوسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی گندم کی فصل کو متوازن خوراک دیتے ہیں متوازن خوراک سے مراد یہ ہے کہ جب ہماری فصل گوب کی عالت میں آ جاتی ہے جیسے کہ اس وقت آپ کو یہ کھیت نظر آ رہا ہے گوب کی عالت میں یہ کھیت ہے اس وقت ہمارے فارمر ہمارے کسان بھائی وہ یوریا کا استعمال کر رہے ہیں کین گوارہ کا استعمال کر رہے ہیں جس سے کیا کر رہے ہیں وہ پودے کا جو تنہ ہے اسے کمزور کر رہے ہیں یہ تنہ کمزور ہو رہا ہے بعد میں اسی پودے نے گر جانا ہے تو آشکر بھائیو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اپنی گندم کی فصل کے اندر نیٹروجنی خادوں کا استعمال پہلے پچاس دن کے اندر مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کین گوارہ یوریا اس طرح کی خادے نہیں ڈالتے ہم اپنی زمین تیار کرتے وقت ڈی اے پی کا استعمال لازمی کرتے ہیں ڈی اے پی کیا کرے گی کہ جڑوں کو مضبوط کرے گی جڑوں کو لمبا کرے گی پودہ ہمارا درخت کی طرح کھڑا ہوتا ہے پیوست ہوتا ہے زمین کے اندر ہم جو ہے پوٹاشیم کا استعمال لازمی کرتے ہیں ایس او پی خاد ہم لازمی استعمال کرتے ہیں ایک بوری فی اکڑ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گندم کا پودے کا جو تنہ ہوتا ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے یہ درخت کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے پودہ ہمارا گرتا نہیں ہے کاش کر بھئیو یہ وہ دوسری بات تھی یعنی کہ خادوں کا متوازن استعمال کر کے ہم اپنی فصل کو گرنے سے بچا سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے دیر سے یوریا نہیں دینی اور آپ نے پوٹاشیم والی خاد کا استعمال لازمی کرنا ہے اپنے کھیت کے اندر کاش کر بھئیو تیسرا جو انہوں نے پوائنٹ بتایا وہ یہ تھا کہ جب ہم گوب کی حالت کے بعد جو پانی لگانا ہوتا ہے جسے آخری پانی سمجھ لیں آپ جو آخری پانی ہم لگاتے ہیں جس وقت دانہ دودھ ہی حالت میں ہوتا ہے جب دانے کو ہم دباتے ہیں تو اس کے اندر سے دودھ پانی سا نکلتا ہے اس وقت پانی لگانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے پانی اگر نہیں لگاتے تو کیونکہ موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے درجہ آرارت بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر فصل کو سوکا لگ جائے تو پیدوار کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے دانہ سو کر جاتا ہے اس وقت پانی لگانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے پانی ہم لگاتے ہیں لیکن موسمی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے لگا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم انٹرنیٹ سے مدد لیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہم موسم کو دیکھتے ہیں کہ موسم کل کا کیسا ہے اگر ہمیں یہ ہو کہ کل ایک دو دن کے اندر بارش ہونی ہے تو ہم پانی نہیں لگاتے اگر ہمیں یہ لگے کہ ہوا کی رفتار اگلے دو تین دنوں میں بہت زیادہ ہے تب بھی ہم پانی نہیں لگاتے جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں ہوا کی رفتار کم ہے بارش بھی نہیں ہے تب ہم اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں کاش کبھی اس طرح سے جب ہم موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی گندم کی فصل کو آخری پانی لگا رہے ہوں گے تو ہم اپنی گندم کی فصل کو گرنے سے بچا لیں گے گرنے سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دس من فی اکڑ ہم اپنی پیداوار بڑھا لیں گے کاش کبھی ان تین چیزوں کے اوپر عمل کر کے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ ساٹھ من فی اکڑ پیداوار آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ